ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے ایک وفادر مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا چاہیے وہ پبلک پیسر ہی ہو وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کام کرنا ہے بیوی جب اپنے مسائل اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں بیوی کا اکٹھے برطن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ عداب بہت پسند آتی ہے خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہے جس طرح اس طریق کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے بلکہ اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتے ہیں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے کب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جوے میں عورت کی وفا ہوتی ہے بیوی نراز ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتے اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زب کرتی ہے جب تک اس سے پیار کیوں امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زب کرنا بند کر دیتی ہے بیوی کی خوشیوں اور خواہشیوں کا خیار رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے شوہر کا پیار وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے زیادہ بہترین تحفہ ہے